نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مندیوز شیلر انجیہ نیوز اتر پردیش اتر خج اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سینگ چناوک کا دور ہے اور کون کس اور ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے اس سوال کے جواب میں خود کو شامل کرنے کے لیے پردیش کی سب ہی راجنی تک پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور ایسے میں آج اتر پردیش کے پوروانچل کو سب سے بڑی سوگات اس وقت مل جائے گی جب پردھان منطری نریندر موڈی پوروانچل ایکسپریس وے کا ادخاتن کریں گے دعویٰ یہ ہے کہ اس ایکسپریس وے کے سریعے گازی پور سے دلی تک کا سفر محض دس خنٹوں میں پورا کر لیا جائے گا یعنی پوروانچل ایکسپریس وے پر بی جے پی کا تیز رفتاری دعف 22 میں کتنا کامیاب ہوگا یہ تو وقت تیہ کر دے گا لیکن مایا سے لے کر اکھیلیش تک کے شاسنکال میں ایکسپریس وے کی راجنیتی نے خوب پاہ پسا رہے ہیں حالکہ اس میں کامیابی نہیں مل پائی ہے لیکن اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا بی جے پی اس میں تک کو توڑنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر اکھیلیش کا شلان نیاز کا والا دعو جو ہے وہ جنتہ کو زیادہ بھائے گا اور اسی مددے پر آج ہم چرچہ کریں گے اور جرہ جاننے کی کوشش کریں گے اور سبھی چیزوں کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں یہ جو چیزیں ہیں یا جو وکاس کا جو پت مجبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا واقعی میں اس سے بھارتی جنتہ پاٹی کو مضبوطی ملنے جا رہی ہے اور آنے والے ویدانسبہ چناف سے پہلے اس پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر جو تصویر تیاریاں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ظاہر طور پر بہت کچھ بدلاف کے سنکیت دے رہا ہے اور اس ایکسپریس وے کی کچھ خاصیت بھی ہیں اس میں مراز فائٹر جو جیٹ ہے وہ بھی اس میں اترے گا اور لڑاکو ویمان اس میں اتریں گے تو زائد طور پر یہ بھارت کی شکتی کا پردوشن بھی ہے اور گازی پور کا یہ جو توفہ ہے وہ اب سیاسی اخارے میں آپ اس کو لائے جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے لگاتار نشانے پر سرکار کو لیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اس پر آپ نشانہ پورو کی سرکاروں پر کیا جا رہا ہے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سمیہ میں کتنا وکاس ہوا اور اسی وکاس کے پتھ کو کتنا مضبوط آج کی سرکار نے کیا ذرا جانیں گے سمجھیں گے خاص مہمان ہمارے سے جڑنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے لگاتار آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے کے اتخاطن سے پہلے یہ جو بڑا توفہ جنتہ کو ملنے جا رہا ہے اور اس کی یہ تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں اور پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس سے پہلے اکھلے شادف کی سرکار نے یہ جو ایکسپریس وے کو لے کر کے جو سیاست نے وہ شروع ہوئی بار بار کہا گیا کہ سپہ سرکار میں ایکسپریس وے بہت تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ بنایا گیا لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یہ کہا ہے کہ پوروانچل ایکسپریس وے لخناوں سے لے کر کے جس طریقے سے اس پورے پیچ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے عام جندہ کو تو روحات ملے گی عام جندہ کو تو اس کا فائدہ ملے گا لیکن کیا موجودہ وقت کی سرکار کو اس ایکسپریس وے کے بننے کے بعد اس کا کوئی شرے ملنے جا رہا ہے کوئی بڑا فائدہ ملنے جا رہا ہے حالانکہ زائد طور پر سرکار کے کارکال میں جو کام کیے جاتے ہیں اس کا شرے موجودہ وقت کی سرکار کو ملتا ہے لیکن کتنا اس کو بھنا پاتی ہے سرکار اس سے پہلے جو ایک لمبا سمیہ لگتا تھا وہ سمیہ جو ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا اور جائر طور پر اس ایکسپریس وے کے ذریعے جب سفر عام مسافر کریں گے عام لوگ کریں گے تو اس کا فائدہ ان کو ملے گا اور اب آپ کو ذرا گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ گازیپور سے دلی کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوگا کتنے سمیہ کا ہوگا ذرا وہ آپ دیکھئے اور گازیپور سے دلی پہنچنے میں دس گھنٹے لگیں گے رازدھانی سے پوروانچل کے آخری چھوڑ تک سیدھی کنیکٹیوٹی اب ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کو سمبب کر کے دکھایا ہے موجودہ وقت کی سرکار میں پوروانچل ایکسپریس وے سے کھیتی کسانی کے لیے کاروبار کے نئے راستے کھلیں گے اس سے بہت حد تک جو روزکار جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا سبزی اور دگد ویوسائے کو ایکسپریس وے میں فائدہ مل سکے گا اور ساتھی ساتھ اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کہا بھی گیا ہے کہ اس کے آسپاس جو ہے ایک ہم تیار کیا جائے گا گازیپور سے بیار کو جوڑنے کے پرستاؤ پر بھی کام چل رہا ہے اور اس کو اس کو تیزی کے ساتھ اس پر بھی کام کیے جانے کی چرچائیں ہیں فیلال لوگوں کو ٹول ٹیکس نہیں دینا پڑے گا سب سے اچھی راحت کی بات تو یہی ہے کہ یہ جو دس گھنٹے کا سفر ہے وہ بینہ ٹول کے ہوگا اور آٹھ جگہوں پر فیول پمپ بھی ہوں گے کیونکہ ایک لمبا ایکسپریس وے ہے تو ایسے میں الگ الگ جگہوں پر فیول پمپ ہونا بڑا ضروری ہے تو اس لئے آٹھ جگہ ایسی چنیت کی گئی ہیں جہاں پر فیول پمپ بھی وہاں پر ہوں گے چار جگہوں پر سینج سٹیشن بھی لگائے گئے ہیں اور یہ پوروانچل ایکسپریس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے اٹھارہ فلائیور سات اوور بریچ اس پوروانچل ایکسپریس وے پر ہیں تو کیا کچھ خاص ہے ذرا آپ لگاتار گرافکس کے ذریعے دیکھئے سات دیرگ سے تو اور ایک سو چار لگو سے تو اس ایکسپریس وے کے دوران ہے تیرہ انٹرچینج ہے پانچ ریم پلازا ہے تو زاہر طور پر اس سے عام لوگوں کو سویدھائی ملے گی دو سو اکتر انجر پاسز ہیں اور پانچ سو پچیس پلیاں ہیں اور یہ پورا اس سب کو کور کرتے ہوئے یہ پورا پوروانچل ایکسپریس وے تیار ہوا ہے تو گازی پور سے لے کر کے اور دلی تک کا جو سفر ہے جو پہلے خنٹوں اس میں آپ کو لمبا سمیں اس میں بتانا پڑتا تھا لیکن اب زیادہ سمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اس سمیں کو کم کر دیا ہے پروڈوشن اس سے کم ہوگا پولوشن کم ہوگا اور ساتھی ساتھ جو لوگوں کا سمیں ہیں وہ بھی کم لگے گا اور جیسے کی لگاتار آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب یہ جو سفر ہے وہ بڑا شورٹ ہو گیا ہے دز کنٹے اب آپ کو گازی پور سے یہ جو ایکسپریس وے ہے یہ پورا جو راستہ ہے اس میں بہت کم سمیں اب آپ کو لگے گا تو وہانوں کی گتی سیما اس میں تیع کی گئی ہے اس سے زیادہ اگر آپ سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس پر چلان بھی ہوگا لیکن آپ یہ تیع کیا گیا ہے کہ اتنی لیمٹ پر آپ کو گاڑی چلانی ہے وہیہ الگ الگ جگہوں پر فیورو سٹیشن بھی تیار کیے گئے ہیں چار جگہوں پر سی اینجی سٹیشن ہے اٹھارہ فلائیور اس پوروانچل ایکسپریس وے پر آپ کو نظر آئیں گے ساتھ اوور برچ بھی آپ کو نظر آئیں گے ساتھ دیر سے تو اس ایکسپریس وے پر ہیں ایک سو چار لگوں سے تو ہیں تو ایکسپریس وے کی یہ بہت کچھ خاصیت ہیں اور اب یہ جو سفر ہے یہ نہ صرف آپ کے سمیہ کو کم کرے گا بلکہ آپ کے سفر کو سوہانہ کرے گا رازانی سے پوروانچل کے آخر چھوڑتا کہ یہ جو سیدھی کنیکٹیوٹی تیار کی گئی ہے اس سے بہت حد تک جو دور دراج کی اور صدور شیطر کے جو لوگ تھے پوروانچل سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے جو دلی اور باقی جگہوں تک ان کا پہنچ بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا زیادہ سمیہ ان کو لگتا تھا تو اب وہ جو سفر ہے وہ آپ کا آسان ہو پائے گا اور کم سمیہ میں پورا ہو پائے گا تو اسی کو لے کر کے کچھ خاصیت ہیں جو کی لگاتار ہم آپ کو گافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں تو رازانی سے پوروانچل کے آخری چھوڑ تک سیدھی کنیکٹیوٹی اب سیدھے سیدھے ہو پائے گی چلی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس پیچ ہمارسات کچھ خاص میوان کارکرم میں جوڑ چکے ہیں جلدہ سب سے پہلے آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارسات بھارتی جنتہ پارٹی سے پروکتہ پرشانت وششت ہمارسات کارکرم میں جوڑ چکے ہیں پرشانت جی بہت سواغت ہے ہمارسات کانگریس پارٹی سے پروکتہ ڈاکٹر کل بھوشن ترپاتھی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کل بھوشن جی بہت سواغت ہے آپ کا اور اس پی اس پی سے پروکتہ جنیندر ارکونشی ہمارسات کارکرم میں جوڑ چکے ہیں جنیندر جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں لیکن شروعات میں پرشانت وششت جی آپ سے کرنا چاہنا ہوں آج خوش بہت ہوں گے یہ ایک فلمی ٹائلوگ ہے لیکن پروانچل ایکسپریس وے سے جنتہ تو خوش ہے ہی ان کو امید بھی ہے لیکن بھارتوی جنتہ پارٹی اس ایکسپریس وے کو لے کر کہ اب آنے والے چناؤت میں کتنا اس کا فائدہ جتنا جنتہ کو ملنے جا رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی کو بھی ملے گا لیکن نشطر روپ سے ملے گا کیونکہ ہم نے اتنا کام کیا ہے ایک ٹوٹی سڑکوں والے بیمارو پردیش کو ایک اچھ گڑوٹا والے سڑک نیٹورک کا پردیش بنایا ہے ایکسپریس سکیٹ بنایا ہے آہ آدھونک پردیش بنایا ہے تو نشطر روپ سے جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ سب سے زیادہ جو ہم سے زیادہ خوش تو جنتہ ہے جنتہ نے اس پرکار کی سڑکیں آج تک دیکھی نہیں جو آج سڑکیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے کہا کنیکٹیوٹی بیٹر ہو گئی ہے چار گھنٹے اور دس گھنٹے میں دلی ہم پہنچ سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں وہ اکلیش جی کا جہاں تک پریشنے ہیں جو اس پر دعبا ٹھوک رہے ہیں اس پر بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ان کو آتما چنتن کرنے کی آبشتہ ہے اکلیش جی کو کہ کیوں یہ ستہ سے باہر ہوئے دوہزار سترہ کے چنان سے پہلے ہماری جابات سینہ نے ایک سرگیکل سٹرائک کیا تھا جس کو اکلیش آدم نے سرے سے نکار دیا آپ کو دھیان ہوگا تو جنتہ نے ان کو نکار دیا بی جی پی ویکسین لے کر آئی کتنا بڑے ہت کا کام تھا یہ بی جی پی کی ویکسین ہے دیش کی ویکسین کو بی جی پی کی ویکسین بتا دیا اور نہیں کہا کہ میں نہیں لگوا ہوں گا یہ جھوٹ بولا لگنوں میں آتنگوادی پکڑے گئے اس کو چناب سے جوڑ دیا بولے کہ آتنگوادی جو ہے یہ مجھے پولیس پر شک ہے تو یہ تو اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو من میں کنٹھا ہے کل کو کہہ سکتے ہیں کہ دھارا 370 میں نے ہٹائی اور درام مندر بھی میں نے بنایا تو یہ کنٹھا یہ ہے کہ پوروانچل کی راجنیتی سے یہ ہوں یا ان کے پتا ملائم سنگھ یادب جی ہوں وہ بہت لاب لیتے رہے ہیں پوروانچل سے جیت جیت کر راجنیتی لاب لیا لیکن پوروانچل کے لیے کیا کچھ نہیں تو وہ اس کے کنٹھا ان کو ہے ان کو لگتا ہے کہ اس سے تو جنتا جو ہے بھاجپا سے پہلے ہی جڑی ہوئے اور زیادہ جڑ جائے گی تو پوروانچل میں جو ایک دو سیٹنگ کی آتی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی ہمارے ساتھ اس پیچ سمجھوادی پارٹی سے پروکتہ پروفیسر دھرمیندری یادب بھی کارکرم میں جڑ چکے ہیں دھرمیندری جی بہت سواغت ہے آپ کا میں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے لینا چاہ رہا ہوں بھاجپا جنتا پارٹی کے پروکتہ پرشانت وششتے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوروانچل میں جنتا نے آپ کو سمرتن کیا لیکن آپ نے جیت کے بعد وہاں پر کچھ بھی کام نہیں کیا پوروانچل ایکسپریس وے کی جو سواغت آج ملنے جا رہی ہے اب کیا اس کو لے کر کے آپ نظر آ رہا ہے بھارچے جنتا پارٹی کے پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتا کو بڑا فائدہ ملے گا لیکن جب ذمہ داری آپ کے پاس تھی آپ کو جنتا نے اسی لئے نہیں چنا کیونکہ آپ نے جو بڑے کام تھے ویکسینیشن کو لے کر کے آپ نے سوال اٹھایا تمام دوسرے وشیوں کو لے کر کے جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے والی چیزیں ہیں تو وہاں پر آپ نے ویروت کیا یہ بی جے پی کے پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی وجہ سے جنتا سے دور ہوتے چلے گئے ہیں اور آج بھی جنتا آپ سے دور ہے کیا یہی اصل وجہ ہے دھرمیندری آدھا دیکھیں پرسان جی کی مانسکتہ جو ہے کنٹھت اور گھرڑت ہے اس لئے بار بار کنٹھا اور گھرڑا کی بات کرتے ہیں اس کا لاؤن کے پاس کوئی بات تو ہے نہیں کہنے کے لئے آج آپ جو سو کر رہے ہیں وہ پروانچل ایکسپریس وے پہ کر رہے ہیں میں پرسان جی کو بتا دیتا ہوں پرسان جی کو بتا رہا ہوں پورے اتر پرسان جنتا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی روڈ کا پروڈکٹ ہوتا ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے جمینوں کا دگرہن اگر سماج والی پارٹی سرکار میں پروانچل ایکسپریس وے کے جمین کا دگرہن جتنا ہوا تھا ایک گاؤں جو انتیم گاؤں ہیں دوسرا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے جمین کا الائنمنٹ ہوتا ہے روڈ کا الائنمنٹ ہوتا ہے روڈ کا الائنمنٹ سماج والی پارٹی سرکار میں ہوا اس کے علامات جو آپ کا میڈین ہوتا ہے میڈین کی چوڑائی ان لوگوں نے کم کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور بتایا کہ ہم نے اس کی کوشٹ کم کر دی اب میں اتر پردیس کی جنتا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مان لیجی آپ ایک کرتہ سے لواتے ہیں اور اس کرتے میں ہم نے کسی کوئی کسی نے کوئی کوشٹ بتائی ایک دوسرا آدمی آئے بولے کہ میں کرتہ سستے میں سلواتوں گا بات باجو نہیں رہیں گے دونوں اس میں سریولیس کرتہ ہو جائے گا تو بھارتی جنتا پارٹی کی سوچ اتنی گندی ہے اس سوچ کے کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے میں اس پر جواب جانا چاہوں گا رہی بات کانون بیوستہ کے کہتے ہیں اگر کسی ہوتل میں بیعہ پاری کی حدتہ کر دی جائے تو کیا پولیس پہ سوار اٹھانا گلت ہے آج میں آپ کو ایک سمچار ہے اس میں گازی آباد کی ہے میں دکھا دیتا ہوں پڑھائی چھوٹی پھر بھی جاری رہا ہے انسا آپ کے لئے لڑائی یہ ایک بیٹی ہے جس کی ماں کی کسٹوریل لیت ہوئی تھی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس تک تین سال تا کے تھانوں میں بھٹکی رہی اس کے بعد نیالے کی سرڑ میں گئی یہ ان کی پولیس بیوستہ ہے کانون بیوستہ کے آکنے کے جو پیمانے ہیں انسی آر بی کے آکڑے ہیں راشتی میلائیو کے جو آکڑے ہیں یہ بتاتے ہیں لیکن کوشش کریں گے لیکن کوشش کریں گے کہ پولوانچن ایکسپریس وے پر رہے ہیں آج جب یہ جنتہ کو ملنے جارہا ہے تو اس کی انموتی تو ہونی چاہیے اس سفر پر ہمیں بھی رہنا چاہیے ایک سوال بس میں پوچھ رہا ہوں پرسان جی یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب سے آئی ہوتا پردیس میں ایسا کون سا ایکسپریس وے ہے جس کو فل فلیس بنا کے چلا دیا ہو جس کا جمین کا ادھگران میں جواب لوں گا لیکن اس سے پہلے جارہ کلبوشن ترپارٹی جی میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں میں پرشان جی آپ سے جواب لوں گا لیکن کلبوشن ترپارٹی جی سماتھوادی پارٹی کے پروقتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری جب سرکار تھی تو زمینوں کا ادھگران ہم نے کر لیا تھا سارا کام ہم نے کر کے دیا لیکن اب بنوانے کا کام پرشاند وششت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بنا کر کے دیا ہے جنتہ کو ڈیلیور کر کے دیا ہے تو کام چاہے کسی نے بھی کیا ہو لیکن کام تو ہوا ہے جنتہ کے لیے تو ہوا ہے نا جنتہ کو تو فائدہ ملا ہے نشت طور پر میں یہی کہنا چاہوں گا سبیندو جی اگر جنتہ کے ہٹ میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا ہمیں سمرتھن کرنا چاہیے اور نشت طور پر اگر جو پوروانچل ایکسپریس بے جو آج کہ میں اخوار دیکھ رہا ہوں ان کے پورے پورے پنے کے بگیاپن بھرے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سائد پوروانچل ایکسپریس بے بننے میں جتنا خرچ ہوا ہوگا لگ بگ اتنا ہی خرچ ہونے جا رہا ہے اس کے ادھگھاٹن کے کارکرم کے لیے اور اس کے بگیاپن کرنے کے لیے دراصل یہ سکھکار بگیاپن جی بھی ہے کام تھوڑا ہوتا ہے ڈھلورہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہر بات کے لیے جیسے بیکسین دھنیباد مو دیجی پوروانچل ایکسپری دھنیباد مو دیجی کام کوئی بھی کرے اس کی پکریہ پر ان کو نہیں جانا ہے کس طرح سے کام ہوا ہے بہا کے کسانوں کی کیا سمسیائیں ہیں یا کس طرح کی چیزیں اوبر کے آ رہی ہیں لیکن صرف اور صرف دھنیباد مل جائے اس کا لاغ مل جائے اس کا بھلورہ پیٹے ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں کہ آپ پورے سرکاری تنطر کو لگا دیجئے اور سب ہی سرکاری ایجنسیوں کو ایزے فرنٹل اپنے ساتھ موجھ کر لیجئے جس میں کہ ایٹیو کا پتر بھی لیک ہو جائے بی ایسے کا پتر بھی لیک ہو جائے کہ سبھی ادھیاپک بہاں پہنچے سبھی گاڑیاں وہاں ایسے پہنچے پچیس لاکھ ہسے دھکاری کو جھٹانا ہے چالیس لاکھ بی ایم ساتھ کسمت سے نکالیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اترپدیش کی جمتہ کو صرف گمراہ کرنے کی کوشش ہے اگر جو دکاس آپ کی نیتی ہے تو پھر اتنے بھگیاپن کی ضرورت نہیں ہے اتنے ڈھنڈیرے کی ضرورت نہیں چونکہ آپ نے ساڑھے چار سال کچھ کیا نہیں ہے اس لیے اب آپ کو ہر بات کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ پردان منطری جی کی لگاتار ریلیاں اترپدیش پہ شروع ہو گئی ہیں اور یہ اڈھگھٹن کے لیے نہیں یہ چناؤ کے لیے ریلیاں ہیں تو آپ سویکار کریے لیکن آپتی ہماری کانگریس پارٹی کی اس پہ ہے کہ اگر جو آپ چناؤ کی ریلی کر رہے ہیں تو سرکاری دھن کا درپیوگ کیوں ہو رہا ہے اترپدیش سرکار کا کوئی بھی بیبھاگ آ جیسا نہیں ہے جس کا پیسہ آج کے کارکرم کے لیے نہ لگا ہو آپ اس میں سینہ کا بھی یوز کر لیجئے سینہ کے یوز کرنا آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے جب آپ کے پاس مددے نہیں ہوتے جب آپ کے پاس تو ہی بات نہیں ہوتی ہے اگر جو بکاس کے پیمانوں کی بات کریں پریوہن ایک بڑا ماملہ ہے اور اگر جو یہ پوروانچل ایکس پیس بے جنتہ کے ہت کے لیے جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ویسا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن سکھا کی ستھی کیا ہے اس کے لیے صرف آنکڑے ہوں گے سواشت کی ستھی کیا ہے آپ ڈینگو کو سمجھ سے آئی نہیں سوئی کار کریں گے اپر آنج کی ستھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ کی ایسا ایٹی پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے اور ساٹھ گوا کہتے ہیں کہ آسیس کسرا بہی موقع پہ تھا پھر بھی آپ سوئی کار نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی چیز کو نہیں مانیں گے صرف جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے سرکاری کنٹر کا دروپیو کریں گے تن مندھن پورا لگا دیں گے آج پوری تپنے سرکار سے پوروانچل ایکسپیس وے کا اوڈ گھاٹن کرا رہی ہے سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی جب آپ پساند پسیس کی بتا دیر کو مہروانی ہوگی آپ کے بھی کچھ سوال ہیں آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس میں جو پوروانچل ایکسپیس وے جو بند کر کے تیار ہوا ہے اس میں کہیں کوئی چھوک رہ گئی ہے یا پھر جنتہ کو جو اصل میں فائدہ ملا ہے کیونکہ چاہے کام کسی بھی سرکار پر ہوا ہے اس سے پہلے کی سرکار نے اگر زمینوں کا دیگران کیا آج کی سرکار نے اگر اس پر کام کیا تو ڈیلیور تو جنتہ کو ہوا ہے نا اس میں ابھی بھی کوئی سوال ہے کیا نہیں سوغندو بھائی میں بالکل نہیں مانتا ہوں جنتہ کو فائدہ ملا ہے اور جنتہ کو ملنا چاہیے جنتہ کے لیے ہی سرکار ہوتی ہے لیکن یہ سرکار جنتہ کے لیے کام کر کے اپنے چنا پرشار کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ جو جمین ایکوائر کا کام تھا یہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا پہلی سرکار کے دوران ہی ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کو کھینستے کھینستے ایک تین سو ایس کلومیٹر لمبا ایک سوے بنانے کے لیے ساڑھے چاہر سال لے لئے ہیں اور چناووں سے پہلے چناووں سے پہلے اب اس کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے ابھی پیدھان منتری جی گرہ منتری جی اور موکے منتری جی سبھی وہاں جا رہے ہیں تیوال ادھگاٹن کے لیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے گنگا ایکسپریس وے کا وعدہ کیا تھا اس کی کتنی مرنو ساڑھے چاہ سال بھی جیا ہے اس کی جمین تک ابھی پوری ایکوائر نہیں ہو پائی ہے انہوں نے گورکپول لنک ایکسپریس وے اور بلیا لنک ایکسپریس وے کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے نہیں دکھائی دے رہا ہے بندل کھنڈ ایکسپریس وے باروار یہ کہتے ہیں بن گیا بن گیا بن گیا لیکن آپ کو کیا اگر جب آپ دکھائیں گے اپنی ریپورٹس وہاں پتھکاروں کو بھیجیں گے اپنے آنکے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ گورکپورو ایکسپریس وے کیسا بنا یا لنک وے کیسا بنا دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا یہ جنتہ کا مددوں سے دھیان بچکانے کا طریقہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کورونا کال میں سب سے زیادہ ترس پورے بھارت میں کوئی جنتہ تھی تو وہ اتر پردیش کی جنتہ تھی اور خاص طور سے اتر پردیش میں پوروانچل کی جنتہ تھی جہاں پر لوگوں کو مطلب پرائیمری جو ہیلتھ فیسیلیٹی ہوتی ہے وہ بھی مہیا نہیں ہو پا رہی تھی ان کے بنارس کے جو الف سنکھیک موچا کے عدیش ہیں وہ اپنی بھاوی کے لیے گواہ لگاتے رہے لیکن ان کی ڈیٹھ ہو گئی میں یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مددوں سے بٹکانے کی کوسس ہے انہوں نے حد کرگا عدیوگ کو بلکل چوپٹ کر دیا جو ہمارا پوروانچل ایکسپریس میں ہے یہ جہاں جہاں سے جا رہا ہے وہاں وہاں پہ حد کرگا عدیوگ کے کندر ہوا کرتے تھے آج کی دیکھ میں وہاں پہ سارا کچھ چوپٹ ہو چکا ہے انہوں نے جو ایم ایس ایمی تھی وہ تو پہلے ہی مطلب جب نوٹ بندی ہوئی تھی تب ہی وہ چوپٹ ہو گئی تھی لیکن جو بونکر مطلب ایک ایک ویکتی ایک ایک ساری چھے چھے مہینے میں تیار کرتا ہے اس کو ساری بیچنے کے لیے بھی آج کی ڈیٹھ میں ڈراہک نہیں ملنا ہے دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ بجلی کی سمسیا وہاں پہ اتپادن ہوتا ہے جونٹ لگی ہوئی ہیں پوروانچل میں اور اس کے بعد بھی پوروانچل بگلی کے بینہ بات پوروانچل کی اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایکسپریس وے کے راستے یہ جو ستہ کی سیڑھی ہے یا ستہ کا پہنچنے تک کا جو سفر ہے وہ کتنا آسان اور سگم ہو سکتا ہے ذرا وہ سمجھ لیتے ہیں پرشاند جی بہت سارے سوال یہی ہے بہت سارے سوال یہی ہے لیکن اس ایکسپریس وے کے بننے سے لے کر کے اب سامنے جنتہ کو جب سمرپت کیا جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے اس پر جنتہ کو فائدہ تو ہے ساہیر طور پر نظر بھی آتا ہے لیکن اس میں سیاست بھی ہے سوال کئی ہیں پرشاند جی جرح جواب دیجئے دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے کانگریس کے مطر کا جواب دینا چاہوں گا وہ ابھی کرائیم پر بھول رہے تھے تو نیشنل کرائیم بیورو ریپورٹ کے آکڑوں کے انصار آج بہلاؤں کے اوپر اتیچار کے ماملے میں دربھاگے سے راجستان دیش میں پرتمستان پر پہنچ گیا چاہے وہ دلیتوں کے اوپر اپراد ہو یا بہلاؤں کے اوپر اپراد ہو راجستان شیرش پر ہے راجستان میں پچھلے چھ مہینے میں دشکرم کی واردہ تیس فیصدی بڑی ہیں پچھلے ایک مہینے میں پانسو پچاس کے سامنے آئے ہیں اس کی کمیت اور ہماری کمیت میں بات کریں گے پرساندی اس پر کے کیس سامنے آئے ہیں تیرہ ہجار ساس سو پچاس یہ چھبیت جنوری کو ناغور میں دلیت مہلا کے ساتھ ریپ کا ماملہ سامنے آیا راہول گاندی نے اس پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا آج میر کے رام گنج تھانہ انترکت ایک دلیت مہلا اپنے سسوال جا رہی تھی اسے راستے میں روک کر اس کے ساتھ سامو ہی دشکرم ہوا راہول گاندی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تو یہ ان جھوٹوں کے کارن ہی کانگریز جو ہے نا جیسے نو میں کے سائیلینٹ ہوتا ہے ایسے اترکردیش کی راڈیتی میں اور دیش کی راڈیتی میں سائیلینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جھوٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دوسرا میں جو میرے مطر ہیں سماجبادی پارٹی کے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے ہمیں ہی سمجھنے کی آوازشکتہ ہے میں پرشن اٹھا رہا ہوں ایک لنبا پل ہم نے بنایا چار انٹرچنج بریج ہم نے اس میں بنائے ہیں 22.4 میٹر لنبا کریش بیریئر ہم نے بنایا ہے 37.5 کلومیٹر روڈ مارکنگ ہم نے بنائیا دوزا سترہ کے بعد 200 کلومیٹر روڈ سائیلیز ہم نے کی ہے 289 کلومیٹر میڈیوم پیسنگ ہم نے کی ہے اس میں 178 کلومیٹر آروڈو ہم نے اس میں کیا ہے لیکن اکھلیش جیتنی جلدی میں تھے کہ جلدی سے ان کو یقین تھا اندر سے کہ میری سرکار دوبارہ آنے والی نہیں ہے اس لئے انہوں نے پرانت ان کا آٹن اس کا کر دیا ہے ایسی جلدبازی سمس تو نہیں ہو رہی ایک منٹ میرے کو اس میں سن لیجی میں بہت بتا رہا ہوں میرے کو بھول لے دیجیے ایک انہوں نے بھی اخبار کی وہ دکھائی تھی ہیڈ لائن تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیجیے تاؤمر جیل میں رہے گا گائتری یہ گائتری کون ہے یہ اکھلیش جی کا چہتہ ان کی آنکھوں کا تارہ منتری ہے جس سے انہوں نے پورے پردیش میں لوٹ کروائی خناند کے مادیم سے تو یہ ان کی اصلیت ہے اب آ جاتے ہیں پوروانچل ایکسپریس پر دیکھیں اس کی ڈی پی آر ہی دوشپور تھی آج یہ عدیگرہڑ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ٹینڈر کیسے کر دیا 20% بھومی کا عدیگرہڑ کیبال ہوا تھا 15,000 کروڑ میں یہ اس کو بنا رہے تھے ہم نے اس کو 11,000 کروڑ میں بنایا ہے بنا بھومی عدیگرہڑ کیے ہوئے انہوں نے ٹینڈر کر دیا اس کا ڈیزائن آج دیکھیں آپ کمپیریسن کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آگرہ لکھنو ایکسپریس میں جو ہے انہوں نے 110 میٹر چوڑا بنایا ہے یہ پوروانچل 120 میٹر چوڑا ہے ابھی اگلیش یادب جی بتا رہے تھے کہ انڈیان روڈ کانگریس کے انسار نیونتم بانچنی چوڑائی جو ہونی چاہیے وہ 12 سے 14 میٹر ہونی چاہیے اتنے آتی اتصاہ میں ہیں کہ مانک بھی ڈھول گئے ہیں 3 سے 5 میٹر چوڑا ہی ہونا چاہیے انڈیان روڈ کانگریس کے مانک کی انسار جو نیونتم ہونا چاہیے تو یہ تو کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کے جھوٹوں کو جنتا اچھے سے جانتی ہے اور ان کو سبق اسی لیے لگاتار نیرنتر سکھا رہی ہے چاہے 12 رہا ہو 17 رہا ہو میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا مجھے بس اتنا پتہ کرنا ہے مجھے آوات ہے سبیندو جی مجھے کیول اتنا پتہ کرنا ہے سبیندو بھائی آپ کے مادیم سے اس پر کتنے تویلیک ریج بنے ہوئے ہیں اس پورے ہائیوے پر ملہ تویلیک جانے کی ویوستہ ملہوں کے لیے پوسوں کے لیے کوئی تو ہوگا میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں پرسانت بھائی سے ٹھیک ہے اس پر جواب لے لوں گا میں ایک ساتھ جواب لوں گا میں پرسان جی کو یہ بتا دوں کہ جو ٹینڈر ہوا تھا جس کو روڈ بنانے کی جمعہ ملا تھا وہ اس سمیں رام مندر کا نرمار کردی کمپنی اور اس کمپنی کے ٹینڈر کو کینسل کر کے بھارتی جانتہ پارٹی نے اپنے چہتوں کو ٹینڈر دینے کے لیے وہ ٹینڈر کینسل کیا تھا بھارتی جانتہ پارٹی کبھی نہیں چاہتی ہے کہ پروانچل کے لوگ اتر پردیش کے لوگ ورڈ کلاس کی صبحوں کا لاب لیں اس لیے ان کو نیونتم قوالٹی کا روڈ بنانا تھا اور نیونتم قوالٹی کا ٹینڈرنگ کیا ان لوگوں نے اور اپنے جاننے والوں کو ٹینڈر دیا تاکہ اس فائدہ پاہ جائے اس لیے ان کا کام تھا یہ ادروائی جیے دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے علامہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاغت کی بات میں نے آپ کو پھر بتایا کہ اگر آپ جہاز اتر رہے ہیں جہاز تو یہ ہوگی جہاز تو آپ سب پہ بھی اتر سکتے ہیں جہاز اتر ہے اس پہ اگر آپ اپنے بھی جہاز اتر رہے ہیں یہ بھی بتاؤ نا اگر آپ بھی جہاز اتر ہے اتر سکتے ہیں کیا تو پل اور سڈک کوئ capacitoraped نہیں لے آتے ہیں آپ بگیاپن کے لیے اس بگیاپن کے لیے پل سڈک کیسے لاتے ہیں records دوسری جگہ س لاتے ہیں بگیاپن کے لیے اکسی لیے جہاز اتر تینے اترا کیا نقصانہ ہو اترات میں جہاز جہاز اترا ہے نہیں اترا جہاز نہیں اترا ہے موسیقی 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 چلی ٹھیک ہے یہ چناؤ کے پیسے اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں گمراہ کرنے کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس بگیاپن کی گھنگا بہے گی اور جب کوئی بیماری ہی لائے گی تو کرونا کال میں لازو کی گھنگا بہے گی ان کو بگیاپن کی گھنگا بہنے نہیں آتا یہ تو ہر سرکار کا ہے جہاں پر آپ کی بھی سرکار ہے آپ کانگرس پارٹی کی سرکار ہے اگر کانگرس پارٹی بار بار ہی کہہ رہی ہے تو وہاں کی سرکاری بھی تو وکیابن دیتی ہے اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ جنتہ تک پہنچانے کے لیے یہ اس طریقے سے دیا اس پر میں نہیں جا رہا جنیندری جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں جلدی سے ریاکشن لیتا ہوں اس کے بعد میں کولبوشن جی آپ کے پاس آتا ہوں سوہندو بھائی میرا یہی کہنا تھا کہ جو ایروپلین اتارے گئے ہیں فائٹر جیکس اتارے گئے ہیں وہ لگ بگ اب سب ہی ہائیوے جو نئے بند ہے سب پہ اتارے جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا جو آگرہ لکھنو ایکسپریشوے تھا جب بند کے تیار ہو گیا تھا وہ گھاٹن والے دن یہاں بھی اتارے تھے ایسا گوشنی ہے کہ ایکسپریشوے پہ جیٹ ٹائٹر نہیں اتار سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے پورے ایکسپریشوے پہ اتار سکتے ہیں جیسے آگرہ لکھنو ایکسپریشوے ہے اس کی لمبائی تین کلومیٹر تھی اور جو ابھی پوروانچل ایکسپریش بنایا ہے اس پہ ساڑھے تین کلومیٹر میں جیٹ ٹائٹر ہوتا سکتے ہیں یہ کیونکہ ایک پریکاوشن لیا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ ایسپریشوے میں ہمارا ہائیوے جو ہے دریش کے اندر بنا ہوا اس پہ لینڈنگ کی جا سکتے ہیں چاروں کونوں میں ایسا ہونا چاہیے اور یہ کوئی ارتب دریش کی بات نہیں ہے یہ آنے والے سمیہ میں پچھلے تین چار سال پہ جو بھی بند ہیں سبھی پہ یہ ہے کہ دو تین کلومیٹر کا اسٹریس دیا جاتا ہے دوسری چیز انہوں نے لاغت کی کہی پرسانت بھائی نے میں بتا دوں کہ اگر آپ بڑواتہ کے ساتھ چھے چھاڑ کریں گے تو بلکل لاغت کم ہو جائے گی اگر آپ پورے تین سو اکتالیس کلومیٹر روڈ کی چوڑائی اگر پچاس میٹر ہے اور پچیس میٹر کر دیں گے تو لاغت بھی کم ہو جائے گی آپ کی لاغت لگوک ایک تین چوڑھا ہی تک تم ہو سکتی ہے دوسری چیز کہ اگر آپ سڑکیں جو برابط رہنی چاہیے جن کا AMSL جو ever mean sea level height ہے وہ سیم رہنی چاہیے ایک چھوڑ تک دوسرے چھوڑ تک لیکن آپ اس میں کہیں پہ نیچے کہیں پہ اوپر کر دیں گے تو بلکل اگر آپ اس کو پاتیں گے نہیں اور کاتیں گے نہیں بتائی جا رہی ہے اتنی ہے نہیں یہ جب ہم لوگ ستہ میں آئیں گے سپا کے ساتھ تو بلکل اس کی جانچ کی جائے گی کیونکہ یہاں پہ دو اور کارن ہیں کہ ایک تو اس کو اتنا لمبا جو انہوں نے ٹینڈر کینسل کر کے دوبارہ سے جاری کیے کیونکہ یہ اور دوسرا اس میں کیا کیا انیمیتہ ہیں بہتی گئیں وہ ہم چیک کروائیں گے چیک ہے چیک ہے کلبوشن جی جی سبیندو جی میرا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ پساند بسیس صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اب رات میں راجستان کے آکڑی یہ گنانے لگے اتھا پردیش کی بات ہو رہی ہے کل پھلی بھی میں ساموہک دوسکرم ہوا ہے اور وہاں پہ کل چھاتروں نے بیرود پردرشن کی ہے بہلی میں ہوا ہے میں یہ کہنا سبیندو جی سبیندو جی پلیز سننے یہ تکلیف آتے ہیں پرشاندی پرشاندی سبیندو جی سبیندو جی جو کہاں کا پباری ہوگا اگر وہاں جائے کہ پیانکا جی اتنا پردیش کی پباری ہے اور آپ کی حالت خراب ہو چکی ہے پیانکا جی کے سکریو ہمیں کے کاروں اتنا پردیش میں بھارتی جمتہ پارٹی بیچھوٹ پہ آگئی ہے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اور اس لیے بھارتی جمتہ پارٹی تکلیف یہ ہے کہ پیانکا جاندی اتنا پردیش میں کیوں ہیں پیانکا جاندی اتنا پردیش میں کام کریں اس سے آپ کو تکلیف ہوگی آخری وقت میں چار کندوں کی جروعات ہو دیا چار کندے بھی نہیں ملیں گے آپ کو آپ چندہ میں کریئے 2022 میں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو کتنے کندے مل رہے ہیں 2022 میں آپ کو کندوں کے انتظام کی پوری کامی اس اتنا پردیش کریمہ کال میں آپ نے یہی شکریہ پیدا کی تھی کہ لوہوں کندوں میں مل رہے تھے لاسے دنیا میں تور رہی تھی اور انکم کیا نہیں ہو پا رہی تھی پساند جی سننے کی عادت ڈالیے آپ کی سطح جس طرح سے سرکار اہنکار میں ڈوبی ہوئی ہے اس کا ترلاح آپ کو 2022 میں ملنے جا رہا ہے آپ جو سننے سکتے ہیں پرشاندی پرشاندی جب سنیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بل پر ہاتھ رکھے کہہ دیجئے درسل جنتہ دیکھ رہی ہے اور آپ کو باقی کندے کی ہی صرف بھارتی جنتہ پارٹی اتنا پردیش میں آپ نشنت رہی ہے اسی لیے آپ ایسے سب دلاتے ہیں اہنکار میں آپ دوگے ہوئے ہیں راشتری پارٹی ہے جس کو جہاں کی جمعیداری دی جائے پرینکا جی پواری ہوتا پردیش کی بہا کام کرے گی دوسری بات ان کی کمیز اس لیے سفید ہو جاتی کیونکہ دوسرے کی کمیز پر داگ ہے آپ اتنا پردیش کی زمتہ کو مونی دکھا پائیں گے دوہزار بائیس میں پسان جی چاہے داگو آپ جو بھی کر لیں دوسرا آپ نے جس طرح سے پوروانچل ایکس پیس بے پر میں چاہوں گا صرف ایک ہی ان سے پرشن تھا کہ جس طرح کی انہوں نے دیئے آگرہ لخنے ایکس پیس بے پہ اتنا کام ہم نے کیا اتنا کام ہم نے کیا میں چاہتا ہوں پوروانچل ایکس پیس بے پہ بھی یہ نیشنل ٹیلی ریزن پہ بتا دے کہ پورے ایکس پیس بے کا کس کس شیطر میں کتنے پر سنٹ کام ہو گیا ہے پوری طرح سے ابھی بہا اگے بستائیں ہیں صرف آپ چار کلومیٹر کا ایریہ تیار کر کے اس پہ ہوائیزاز اتارنے کے بعد اور آپ اس کا دعویٰ کر بھی دیے میں تو ان کی اس سوچ پہ بھی سرم کرتا ہوں کہ آپ سینہ کے ایئرکرافٹ اتارنے کے بعد روڑ کی گلوکتہ جانچتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کہیں کی گلوکتہ جسی دوسرے طریقے سمات لیتے ہیں پریشان جی جواب دیجے دیکھئے میں تو ویکاس پر چٹچہ کرنا چاہتا ہوں بھاجپا کرنا چاہتی ہے اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کام زیادہ نہیں ہوا ہے تو کیوں اکھلیش یادب نے جنہ کو بیچ میں اکھلیش یادب لے کر آئے کیوں اکھلیش یادب نے جنہ کی تلنا سردار پٹیل سے کر دی کیوں سلمان خورشید نے آئی ایس آئی ایس اور بھوکو حرم اور ہندو تکی بات کی کیوں ان کے کانگریس کے راشید علوی نے جیسی رام بولنے والا لوگوں کو راکھس بتا دیا یہ سب ان کا اینجنہ ہے کہ مسلم ہندو پر یہ لے کر آ رہے ہیں ہم نہیں لے کر آ رہے ہیں ہم نہیں لے کر آ رہے ہیں اس پروانچے دیکھتا اسوے کی جگہ ہے کسے بھی تروقت آنے نہیں بولا سیدھا پسانجی نے بولا نہیں بولا جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ ہی درہنے لے رہی ہے ہم دلے نہیں لے رہے ہیں آگر جنتہ نہیں لے لے رہی ہے جنتہ رہی ہیں ایک چیز اور سپشٹ کیجئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسپریس وے ہے اس کے آس پاس جو ہے ہب تیار کیا جائے گا یہاں پر ویوہ وسائے بڑھانے کے لیے وہاں پر کام کرنے کے لیے سبزی اور جو دگد ویوہ وسائے ہے اس کو ایکسپریس وے سے بہت اتق فائدہ ہوگا آس پاس جو ہے کچھ ایسے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کیے جائیں گے جیسے روزگار بھی ملے اور آنے جانے والے لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکے تو یہ جو چیزیں ہیں اس ایکسپریس وے سے جوڑ کر کے بتائی جا رہے ہیں کیسے فائدہ ملے گا جب آپ بتائیے تو سہی اس وشائے پر وستط میرے کو سنگیان نہیں ملا ہے میں اس وشائے کو نہیں رکھنا چاہوں گا بہت ایسے ملابس پر کو فائدہ مل سکے ترسکلن میں ہے اس پر کے بھی ہاں آپ نے اس ورحلہ اٹھای آبویا ہے جنیدری جی سوہیندری جی جنیدری جی سوہیندری نو داؤک کہ کوئی بھی ایکسپریس وے بندہ ہے تو آس پاس کے رہنے والے لوگوں خائدہ ملتا ہے ایک دوسری کیس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے وہ تھوڑا قتال ہے جسے کی پر کلمیٹر جو کسی بھی وستو کی قوشت ہوتی ہے وہ کم تھوڑی سی ہو جاتی ہے اس میں کوئی دو رائن نہیں ہے یہ پورے وست میں مانی ہوئی چیز ہے کہ آپ جتنا زیادہ ترانسپورٹیشن بڑھائیں گے اپنے دیش کے اندر اتنی زیادہ لوگوں کو صغدائیں ملتی ہیں کنیکٹیویٹی اچھی ہونے سے سامان کے بھی دام کم ہوتا ہے اور جو لوگ بیاپار کہنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی سبجی دودھ یا کوئی بھی تھی یا ایسے جو اگاتے ہیں یا کسان بھائی ہو گئے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا ہے جا سکتا ہے اس میں کوئی دو رائن نہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپریشوئے کا نرمان کیا ہے جو ہب تھے اس کے دونوں طرف بننے تھے وہ کب بنیں گے اب یہ انہوں نے ساتھ کے ساتھ کیوں نہیں ڈیولپ کیے جب ایک بار لینڈ ایکوائر ہو رہی تھی دونوں طرف کی لینڈ کیا ایکوائر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے میں یہ ہی جاننا چاہتا ہوں کیا وہ جو ہب ہیں جو ایک جلا ایک اتفاد کے نام سے ہے اس کے نام پہ ڈیولپ ہوں گے یا اس میں بھی کوئی کہ میرے یہ ادھیوگ پتی میتر ہیں میں انہی کے کارپوریٹ جو آفیسیج ہیں وہ کھلواؤں ان ہبوں کی جگہ پہ تو میں یہ کوئی پوائنٹ جاننا چاہتا کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بھی چرچہ نہیں ہوئی بس اتنا بول کے چھوڑ دیا گیا اور چار سال سے بولا جا رہا ہے کہ ہب بنائیں گے میں جاننا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک جلا ایک اتفاد اس میں کتنے جلوں کے کتنے اتفادوں کو آپ نے ابھی تک بڑھایا ہے میرا مطلب بیاپار ان کا بڑھایا ہے چاہے وہ علیگرڑ ہو برےلی ہو چاہے پوروانچل کے چھتروں بنارس ہو بدوئی ہو یہاں تو پہلے سے ایک جلا ایک اتفاد چل رہا تھا آپ نے کون سے نیا اتفاد وہاں پہ دیا یا جو اتفاد پہلے سے چل رہے تھے ہجاں کب کب چروھوں گا یہ ون پروڈاکٹ آپ بتائیں کب سے چل رہا تھا کس نے لانچ کیا تھا بتائیں کچھ بھی جھوٹ بولتے ہیں بھائی لگیاں کے ایک جلا ہوں رہے کہ کوئی بھائی ساتھ کر لے اب دہ ہوگیا کیا اب چاہے پیلی کی کسی نے نہیں تھی اب اس دنیا میں جانتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کہ اپنے دینکڑو کر لو جانجی یہ ہی بخلاحک 2022 تک آپ کی رہے گی چناؤ تک اور چناؤ کے بعد بیری طرح سے سانکھ ہو جائے گی میں ایک 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 کر کے جو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں بیروچ گار ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں ایک 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 کر کے ایک 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 منٹ میں آتا ہوں دربیندر جی یہ اب یہ کہا کلبوشن تری پارٹی نے بھی کہہ دیا یہ کہ وکاس تو مددر آئے گا ہی نہیں ہندو مسلم افشیاء ہو جائے گا چناواتیں آتے آپ کو بھی یہ کہا ہے سہیدہ سر آرہا بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ کو آپ نے سنا ان کے پاس بولی کہ ہم نے دوسرے بیسے پر بات نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے ہیں ان کی پرابلم کیا ہے ان کو صبح پانچ پوائنٹ کا پوائنٹر دیا جاتا ہے دوسری بات جو ہب بنانے کی بات ہے ایک بہت بڑا ہب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے کاغ جی ہب کاغ جی ہب چل رہا ہے بھی اکبار میں کل نکل کے آئے گا ہم نے پانچ آر ہب بنا دیا ہے پروانچل ایکسپریس میں کے سامنے کانون بیوستاجی اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے یہ پیپری کٹنگ دکھا رہے ہیں اتر پردیش جنتہ اس کو بھی دیکھ لے پردیش جنتہ اس کو پڑھ لو اس کو آپ پڑھ لو پہلے اتنا کتل ملا رہے ہو اتنا کتل ملا رہے ہو اگلیش جاندب کے شاشن کی چیخیں آج کھا رہے ہیں اخبار میں اگلیش جاندب کے شاشن کی چیخیں ہیں چاروں اور برسکا چار بھے بھو کلاب کار جنٹا بھولی نہیں ہے بھی جنٹا کو بھوب دھیان میں ہے کیلئے آپ کو نرنتر سمجھ جا رہی ہے اور آپ جھوٹ بولنے سے پھر کلاب نہیں آرہے بھائی آپ کو جس سے جھوٹ بھولنے سے سچ بولی ہے سچ ایسیٹ کی نے کہ بارٹی جنٹا پارٹی میں جو جھوٹی بانپی داس کے اس طرح پر کرتی ہے وہ کوئی نہیں کر پائے آسکر باکھلائی احمد آپ فیل ہیں تو آپ مان لی دیئے فیل ہیں چلی فیل پاس کے جو ذمہ داری ہے وہ جنٹا کے پاس ہے جنٹا کو تیہ کرنا ہے اور بڑی جلدی ریپورٹ کٹ آئے گا کیونکہ اب اب اقزام بھی آنے والے ہیں پولٹیکل اقزام بھی ہے اور پولٹیکل اقزام کے بعد ریزلٹ آنا بھی باقی ہے ٹھیک ہے میں دھرمیدر جی پریشان جی ایک منٹ جراغ کل بھوشن ترپاچی کل بھوشن ترپاچی آپ کے رئے وکاس کا مددہ نہیں رہے گا تو مددہ رہے گا یہ بات مجھے بولنی ہے سبیندو جی میں بولوں درمیدر جی جلدی سے بات پوری کیجے یہ باتی جانتا پارٹی کے گھوسرا پتر ہے میرے ہاتھ میں اس میں لکھا تھا پروانچال بکاس بورٹ بنے گا یہ دیکھیں ان کا گھوسرا پتر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر چودہ پہ کہ ہم پروانچال بکاس بورٹ بنوائیں گے تو میں ان کے ساتھی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے پروکتہ ہیں باتی جانتا پارٹی کے یہ بھی کانس بورٹ کب بنے گا پروانچال کا اس کے بارے میں بتاتے ہیں بھائی پانچ سال پورا ہوگا ہم نہیں بنے گا اگلے چناؤ کے بعد بنے گا کیا یا کسی دوسرے دیشن سرکار آئے گے تب بنے گا کیا سبیندو جی سبیندو جی سبیندو جی میں پسکت کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا ابھی ہمارے ساتھی پوکتہ نے کہا کہ دپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا ہے میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک ہی مددہ ہے ہندو مسلم کیونکہ یہ دوسرے کو ترمت خاریز کر دیتے ہیں ان کے حساب سے بپکش بھی تیہ ہو جاتا ہے کون ان سے لڑائی میں ہے کون ان سے لڑائی میں نہیں ہے کس طرح سے بکاس اتنا زیادہ اپنیش میں ہو گیا ہے کہ مارا مارا پھر رہا ہے بکاس انینترت ہو گیا ہے بکاس اپنی گتی کھو چکا ہے اور بکاس کسی پہ بھی چڑھ جا رہا ہے اور کہیں بھی گڑھے میں گر جا رہا ہے اتنی بڑی طرح سے بکاس ہے کہ روڑ پہ خدا ہی اتنی ہے کہ گاڑیاں پلک جا رہی ہیں دوسرا میں آج ایکسپریس میں پہ دو پشنین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آ رہا تھا آپ کے ہی چینل پہ کہ اس پہ ابھی toll fee نہیں لگے گی toll tax ابھی جمتہ سے نہیں لیا جائے گا آپ نے بھی بولا تھا میں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ کب تک نہیں لگے گا کیا 2022 کی بوٹنگ تک نہیں لگے گا اور بوٹنگ ختم ہونے کے بعد چالو ہو جائے گا اور دوسرا پرساندی سے پوچھن ہے کہ اسے آپ اپنے جو پونجی پتی مطر ہیں انہیں کب پی 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 موڈل پر دینے والے ہیں کب اس کو بیچ دیں گے کیونکہ پدھان منتری جی جہاں اڈھاٹن کرتے ہیں اس چھتر کی چیزیں نشت طور پر بکنی شروع ہو جاتی ہیں مارچ تک آپ انیس ایئرپورٹ اور پائیویٹ چھتر کو بیچنے جا رہے ہیں کیا ایکسپریس وے کا بھی کوئی بیچنے کا پلان ہے اسے اس پشٹ کر دیں چیک ہے میں جواب لے لیتا ہوں اس کے بعد میں جنیندری جی آپ کے پاس آتا ہوں پرشاند جی جرح جواب دیجئے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جب آگرہ لکھنو ایکسپریس وے بنا تھا تو اس کو بھی شروعات میں کچھ سمیہ کے لیے ٹوڑ فری کیا گیا تھا اس کے بعد جا کر کہ اس پر ٹوڑ کیا اسی طرح پر اب پوروانچل ایکسپریس وے کو بھی آگے اسی طریقے سے ٹوڑ فری کیا گیا ہے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں ہندو مسلم پر یہ بات کر رہے تھے تو ہندو مسلم کس نے آپ کر رہے تھے حسان جی آپ کسی میں مل کی تھی حسان جی آپ نے شروع کی تھی حسان جی آپ نے شروع کی تھی حسان جی آپ نے شروع کی تھی دوسروں کے آروں میں لگائیے آئی ایس آئی ایس اور بھوکو حرم سے یہ مجیت اللہ ہے ان کی بیزی کپا گیا ہے کانگرس پارٹی کا گوشنا پتر نہیں ہے حسان جی یہ رہنچل پارٹی کے نیتا ہے جو جی سری رام بولنے والوں کو راکشت بتا رہے ہیں یہ کون کی پارٹی کے نیتا ہے آپ رام چرک مانس پڑھ لیدی رہے ہیں حسان بسسٹی کسی دھارمی کستان پر کوئی چرچہ ہو رہی ہے رام چرک مانس جکت ہو رہا ہے آپ کو نہ رام چرک مانس آتی ہے نہ رام آپ جانتے ہیں سری رام کے نام کا یوز کر کے آپ برک لینا جانتے ہیں بکاس کیسے ہوا بکاس جو انیانترت ہوا وہ آپ کی باکلا ہٹ سے دکھائی دے رہا ہے حسان جی بکاس جتنا انیانترت ہوا ہے اور بکاس جو مارا مارا فر رہا ہے وہ آپ کی باکلا ہٹ سے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے جنیندر جی جلدی سے فائنل کمنٹ بکاس جو مارا ہے بکاس جو مارا ہے پرسان جی بکاس جو مارا ہے وہ جل چلے گئے لیکن یہ اپنی پارٹی میں جن لوگوں کے اوپر کیسے واپس لئے گئے ہیں چاہے راجہ بھائیہ ہوں چاہے بیجے سنگھوں چاہے خود مکہ منٹری جی ہوں ان کا جکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیسے واپس لئے جب کی ہائی کورٹ نے بھی بولا کہ آپ ایسے کیسے نہیں واپس لے سکتے ہیں ہائی کورٹ کی آپ کو چلے ٹھیک ہے وہی تو بات ہے کہ وکاس سے ہٹ کر کے باقی ساری باتیں ہوں گے لیکن وکاس پر نہیں ہے معافی کے ساتھ روکنا چاہوں بہت شکریہ بہت شکریہ سبھی خاص مہمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لئے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پوروانچل ایکسپریس وے جو کہا جا رہا ہے کہ زمین ادھگرہ سپاہ سرکار کے سمیے میں ہوئی لیکن اس کو ڈیلیور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا آلٹیمیٹلی اس کا فائدہ تو جنتہ کو ملا اور جنتہ جب اس ایکسپریس وے پر سفر کرے گی کم سمیہ لگے گا تو زائد طور پر ان کو احساس بھی ہوگا کہ کس سرکار نے کتنا کار کیا ہے اور یہ پورا جو ریزلٹ ہے وہ جنتہ کو ہی تیہ کرنا ہے اور بنانا بھی انہی کوئی ہے پشکش میں فیلال کے لئے پس اتنا ہی نمشکال